موسیقی کہ جب شریر مرتا ہے آتما تو مرتی نہیں ہے شریر ہی مرتا ہے تو اندر سے سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی خون تھنڈا ہوتا ہے شریر میں ہزاروں وائرس بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ ہزاروں ایک ایک آدھ گھنٹے کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کی سنکھیا میں ہو جاتے ہیں تو ہمارے پراشین لوگوں نے کہا کہ اس سے کیسے بچا جائے تو ان لوگوں نے گوبر گائے کے گوبر کا استعمال کیا اگر گائے کے گوبر پر اس باڈی کو لٹا دیا جاتا ہے تو جتنے وائرس بیکٹیریا نکلیں گے گائے کے گوبر کا اسپرش کرتے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں گائے کے گوبر کی تاثیر ہے آپ میں سے شاید کئی لوگوں کو معلوم ہو کہ پرمانو بم بھی پرمانو بم جو ہوتا ہے وہ بھی اگر گائے کے گوبر سے لپی ہوئی جگہ وہاں ایکٹیو نہیں ہو پاتا اتنی طاقت ہے گائے کے گوبر میں آپ کو دھیان ہوگا آج سے قریب تیس پہتیس سال پہلے بھوپال گیس کانڈ ہوا تھا جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ آہت ہوئے تھے آج بھی آہت ہیں ایک گھر دو گھر ایسے تھے جو پوری طریقے سے گوبر سے لپے ہوئے تھے ان گھروں میں رہنے والے لوگ جو کی بہت پاس تھے اس کے ان کو کچھ نہیں ہوا تھا ان کے گھر میں وہ چیزیں پرویشی نہیں کر پائیں کیونکہ گوبر سے لپے ہوئے تھے میں آپ کو یہ ادھارن اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ریلیٹ کر سکیں چیزوں کو کو ریلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ہمارے اور پراشین مہان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جب باڈی جب باڈی کوئی مر گیا تو ترنت اس کو گوبر کے اوپر لٹاؤ جس سے اس کے اوپر سے نکلنے والے وائرس ویک کی لیا گھر میں نہ فیلیں پہلا پریاس یہ کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بستر پر ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے وہ بستر وہ چارپائی وہ پلنگ اس کو باہر نکال دیا جاتا اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا آج کر لوگوں کے پاس مہنگے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں پیسے کے لالچ میں فیکٹیں نہیں ہیں وہ سڑنا اور وہ گندگی چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ ضروری ہے گندگی آئے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے جب ایک نارمل ویکٹی مرتا ہے تو وہ بیماری سے مرتا ہے بڑاپے سے مرتا ہے یا انہیں چیزوں سے مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے شریر کے اندر پرپری بیماریاں بھی وائرس ویکٹیریا کے روپ میں باہر نکلیں گی وہ بھی گوبر روکتا ہے اب اب آگے کی سنیئے پھر ہمارے لوگوں نے وچار کیا کہ اب باڈی کو تو رکھ دیا یہاں پر لیکن ایسا کیا کریں کہ یہاں سے لے کے شمشان تک اس کو لے جائیں گے تو پھر اس کے لیے کوئی ایسی ویوستہ کریں جو واپس گھر میں لوٹ کے نہیں آئے تو انہوں نے باس کی شہیہ بنائی اس میں گھاس لگایا اس پر باڈی کو رکھا پھر انہوں نے وچار کیا ارے گھر سے لے کے شمشان تک جانا ہے اس کے اندر اب گوبر تو ہے نہیں تو اتنے وائرس ویکٹیریاں نکلیں گے تو کتنے لوگوں کو نقصان کریں گے کتنی بیماریاں ہوں گی تو اب کیا کیا جائے تو پھر انہوں نے ایک ایک ڈیزائن اور کیا اور وہ ڈیزائن یہ تھا کہ ان لوگوں نے ایک جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کیا گمی ہو جاتی ہے تو اس کے گھر کے باہر کنڈے اپلے جو گائے کے گوبر کے ہونے چاہیے آج کل تو کسی کے بھی لے آتے ہیں ایکچول میں وہ گائے کے گوبر کے ہیں تو ہی مطلب کے ہیں مارکہ کسی مطلب کے نہیں ہیں تو گائے کے گوبر کے اپلے گھر کے باہر جلا دیتے ہیں دھواں کر دیتے ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ وہ وائرس ویکٹیریاں جیسے ہی اس وائیو منڈل میں جائیں تو یہ دھواں اس کو کل کر دے ختم کر دے کتنا سائنٹیفک درشن ہے ہمارے یہاں کا ایک ویکٹی مر رہا ہے پھر بھی ہم سماج کی دنیا کی سوچ رہے کہ کہیں کوئی بیمار نہ پڑ جائے اب اس کے بعد جب وہ شبیاترہ آگے چلتی ہے اس شبیاترہ کے آنگے اس کو بول دیا گیا جو داگ دینے والا ہے جو اس کا کوئی پریجن چلا گیا ہے جو اگنی دے گا اس کو بول دیا اس ہانڈی میں کئی سارے اپلے اور وہ ہیں جو دھواں دے رہے ہیں اچھا وہ کہاں چل رہا ہے وہ سب سے آنگے بولا بھئی تم سب سے آنگے چلو کیوں چلائے گیا اس کو آنگے پیچھے کیوں نہیں چلائے گیا اس لیے اس کو سب سے آنگے چلائے گیا کہ اس کے پیچھے باڈی اور باڈی کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں جو بھی ہے جس کی جیسی ارتھی شبیاترہ سو پچاس دو سو لوگ پانچ سو لوگ جیسے ہوں تو یہ دھواں سب سے پہلے ٹکرائے گا باڈی سے جو شبیاترہ نکل رہی ہے جب اس باڈی سے ٹکرائے گا تو اس میں سے نکلنے والے وائرس ویککریہ کو یہ کل کر دے گا جو لوگ ارتھی کندہ آدھی اتیادی دے رہے ہیں ان کے اندر بھی اس کا پرباب نہیں جائے گا اور بازار میں سے جہاں جہاں سے شبیاترہ نکل رہی ہے وہ شبیاترہ سے کسی کو بھی نقصان نہیں ہوگا کسی بھی طرح کا بھی بیماری ہو سکتی ہیں انہیکوں پرابلم ہوتی ہیں کن کن چیزوں کو آپ دیکھیں گے ان سب کے اندر کے بیماریوں کے جیوانوں ویشانوں کیٹانوں تو نکلیں گے نا شریر سل گیا اندر سے بھینکر طریقے سے سڑ رہا ہے وہ بہت تیزی سڑ رہا ہے کیا ہوا ہم نے ان گائے کے اپلوں کو جلا کر جب ارتھی جا رہی ہے تو اس کے آنگے اس وقتی کو کر دیا کہ بھئیہ تم آگے چلو تو دھواں پیچھے جا رہا ہے تو دھواں باڈی سے بھی ٹکرا رہا ہے لوگوں سے بھی ٹکرا رہا ہے واتا ورن میں بھی وہ دھواں گھوم رہا ہے جس کے وجہ سے جتنے وائرس ویکٹیریا جتنے جیوانوں ویشانوں کی ٹانوں اس باڈی سے نکل رہے ہیں وہ سب کل ہو رہے ہیں دوسرا درشن آپ دیکھیں کتنا بڑا درشن ہے کتنا مہان درشن ہے اس کے بعد شمشان میں جب پہنچتے ہیں تو جہاں باڈی رکھی ہوتی ہے وہ ہنڈی وہاں رکھ دی جاتی ہے وہ دھواں کرتی ہے وہ دھواں کر رہی ہوتی ہے پھر اس باڈی کو اٹھایا جاتا ہے اس کو سجایا جاتا ہے اس کو دہا سنسکار کے لیے تیار کیا جاتا ہے لیکن یہ جروری تو نہیں ہے کہ وہ جو دھواں تھا وہ سب کو پوری طریقے سے شد کر دیں وائرس ویکٹیریا کو کل کر دیں تو وہاں پر سبھی لوگوں کو اس چیز کے لیے بولا گیا کہ آپ جو ہے یہاں بیٹھیں یہاں سے کہیں نہ جائیں اس کے بعد جب دے کو اگنی دے دی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے یا تو واپس اس جگہ آتے ہیں جہاں سے شبیاترہ چلیتی ہے شمشان میں نیم کی پتے اور نیم کی دنڈی جھوڑا توڑ لیا جاتا ہے پانی کی بالٹی میں رکھ دیا جاتا ہے جس سے اس کی گندگی صاف ہو جائے اور کہا جاتا ہے کہ نیم کی ایک ایک دو دو پتی چبا لیے کیوں کہ ابھی ویچار کیا ہے اس کی اوپر یہ کوئی دھارمک کارن نہیں ہے اس کا اس کا بھی ویگیانک کارن ہے اور وہ کارن یہ ہے کہ آپ نے بات بھی کی ہوگی آپ نے مو بھی کھولا ہوگا آپ کے مو میں اڑ کر وائرس ویکٹیریا جیوانوں کی ٹانوں آدھی تیادی نہ چلے گئے ہوں اور گئے ہیں تو آپ جب نیم کو چبائیں گے تو اس میں کڑوہات ہوتی ہے اور کڑوہات اتنی مہان ہوتے کہ جب وہ اندر جائے گے تو آپ کا اندر کا شدی کرن کرے گی نیم کے پانی کا جھاڑا دیا جاتا ہے اس ویکٹی کے اوپر جو جتنے بھی لوگ آئے ہیں چھیٹے دیے جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ آپ میں شدی ہو جائے کیونکہ آپ کتنا بھی شد کر لیں گے ابھی جتک آپ اسنان نہیں کریں گے تب تک آپ کی باڈی میں کیونکہ آپ نے کندھا دیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں اس ویکٹی کی جو مر گیا اس کی باڈی کے کہیں نہ کہیں وہ تتو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان دائٹ کنڈیشن ہمارے یہاں پانی پینا تک منہ ہے پھر وہ ویکٹی اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں جو سمجھزار لوگ ہیں نہیں نہیں رکیے ہم آپ کو یہی نہلاتے ہیں تو وہ گھر کے باہر ہی دروازے پر یا پورچ میں نہاتا ہے ان کپڑوں کو پانی ڈالتا ہے ایک ایک چیز کو شد کرتا ہے کل میں نے بتایا جیسے سونے کو اس پرش کرا کے پانی چھلکا جاتا ہے ہوتا ہے نا گھر سے پریم کرتا ہے وہ اپنے بچوں سے پریم کرتا ہے وہ اپنے ماتا پتا سے اور پتنی سے سب سے پریم کرتا ہے بھائی بندوں سے پریم کرتا ہے وہ ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ گیا اس کے ساتھ کون سے بیماری آتی ہیں اس کے لکشن وہ لے کر نہیں آئے اور اس کے گھر میں اپاویترتہ اور بیماری نہ جائے وہ اس کا خیال کرتا ہے